ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج نوجوانوں کو بے پناہ چیلنجز ہیں آج نوجوانوں کو یا جوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کتنی مشکل ہے اور آج کے اس دور میں جوانوں کو ایمان کو سمجھنا ایمان پر قائم رہنا اور ایسے ہی صالحیت پر برقرار رہ جانا کتنا مشکل کام ہے اور چیلنجز کس قدر قدم قدم پر ان کے ساتھ ہیں اور ان کے سامنے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے جوان بچوں کو گھر سے باہر بیشتے ہیں کالیج میں بیشتر کالیج جو کو ایجوکیشن کی شکل میں ہیں اس سسٹم کے ساتھ چلنے مخلوق تعلیم مرد و عورتوں کی مکسنگ لڑکو لڑکیوں کی مکسنگ ہمارے آئے سے بہرحال اس ماحول اور اس قیفیت میں جانا رہنا ہی شران جائزے درست نہیں ہیں بہرحال لیکن اس سلسلے میں ولمہ آمائیدین کو اور ذمہ داران کو بیٹھ کریں صحیح حل ہونا ہے کیونکہ کسی چیز کی تنقید کرنا یا اس وقت تک کارگرنا ہوگا جب تک کہ اس کا حل بھی پیش نہ کر دیا جائے تو بہرحال ایک سب سے بڑا مسئلہ جیسے ہی ہمارے بچے جوانی کی دہلیس پر قدم رکھتے ہیں فتنے دبوچ لیتے ہیں چاروں طرف سے کہ جب وہ اپنے کلاس میں حاضری دیتے ہیں اور لڑکوں لڑکیوں کے ساتھ وہ ایک ہی نششت میں ایک ہی کمرے میں ایک ہی کلاس روم میں وہ بیٹھتے ہیں ہم دیکھتے ہوں انٹرنیٹ تو آج اب کہیں کیفے وغیرہ میں جانے کی ضرورت نہیں اب تو موبائل جیب میں ہی رہتا ہے اور انگلیوں کے ٹچ کرنے پر انگلیوں کے اشارے پر آج کا جمال جو چاہے اور دنیا کی جو تصویر اور دنیا کا جو منظر چاہے دیکھ لینا چاہتے ہیں اور یہ دیکھ لینا بہت آسان ہے اس کے بعد وہ لوگ جو اپنی تعلیم مکمل کر کے کسی جاب سے منسلک ہیں آفیسوں کا ماحول ان کے دیکھ سکتے ہیں آفیسوں کا ماحول ان کے دیکھ سکتے ہیں پورے طور پر اختلاط کا ماحول پوری مکسنگ آفیس کا بگرا ہوا ماحول قدم قدم پر چیلنجز قدم قدم پر پریشانیاں جوانوں اور نوجوانوں دونوں کو ہیں بہرحال ایسے حالات میں ایسے حالات میں ماں باپ کو بھی کتنا حساس ہونا چاہیے ماں باپ کے اوبر بھی کتنی ذمہ داریاں آتی ہیں خود جوانوں کے اندر بھی سلسل میں بیداری پیدا کرنا کتنا ضروری ہو چکا ہے آج اس کی حساسیت کو نہ سمجھا گیا اسے محسوس نہ کیا گیا نتیجہ یہ نکلام کہ ہمارے نوجوان ہمارے نوجوان اس سے پہلے یہ باتیں غیروں کے بارے میں کہی جاتی تھی یہ چیزیں اور بہودگی اور غریانیت کی یہ مثالیں غیروں کے بارے میں دی جاتی تھی آج ہمارے جوانوں کی حالت یہ ہے کہ ڈرکس کے عادی وہ ہیں ڈرکس کے عادی وہ ہیں سگریٹ کے عادی وہ ہیں معشیات کی دھت اور لط اُوہے پر ہی ہوئی ہے اور ایسے ہی میوزک کے رسیاں بھی وہ ہیں کتنے والی رہے ہیں جو دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو گھر سے نکلتے ہی اس کا ہیڈ فون اپنے کانوں سے وہ فورا لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ہلمٹ لگتے ہیں تو میوزک کے عادی ڈرکس کے عادی ہمارے نوجوان بے تہاشہ ہوتے چلے جا رہے ہیں دیر رات سونا کہات رہے وہ پتا نہیں والدین کو بھی اس سلسلے میں خبر نہیں وہ بہت سارے والدین تو اتنی نچلی سطح پر اتر چکے کہتے ہیں کہ جوان ہے ذرا اس کی عمر ہے کھیل کود لینے دیجئے اس کے بعد جب وہ دردناک منظر ان کے سامنے آتا ہے تبچیخ پڑتے ان کے پیروں کے نیچے سے جب زمین کھسک جاتی ہے اس کے بعد علماء کے پاس اور اس کے بعد مزید کے عیمار خطبہ کے پاس چکر لگاتے ہیں اس وقت آپ کہا تھے جب آپ کو اس سلسلے میں فکر کرنی چاہیے تھی تب آپ ٹھیل دے رہے تھے غلص صحبت والدین کو بھی پتا نہیں ہے کہ ان کی اولاد کس طرح کے بچوں کے ساتھ رہتی ہے ان کا ان کا ان کی فریلشپ کس طرح کے بچوں کے ساتھ ہے ان کا ان کے دوستانہ تعلقات کس طرح کے لڑکوں کے ساتھ ہے یہ ساری چیزیں ہمارے جوانوں میں آج بے تہاشا پھیلی ہوئی ہیں اور ابات یاد رہے کہ اغیار کی جو سازشیں ہیں اغیار کی جو سازشیں ہیں ان سازشوں کے بہت حد تک ہم شکار ہو چکے اغیار کی خصوصیت کے ساتھ جو یہودیوں کی سازشیں ہیں بغیر کسی لاگ لاپیٹ کے میں کہہ دوں یہودیوں کی جو سازشیں ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اسلام سے نکال کر کسی دوسرے دین دھرم کے اندر داخل کر دیں ہمیں کنورٹ کر دیں یہ ان کی کوششیں اس بات پر نہیں ہیں ان کی کوششیں اس بات پر ہیں کہ اس قوم کے جوانوں سے اس قوم کے جوانوں سے دین اسلام کی روح کو نکال دیا جائے ان کا جسم مسلمان رہے لیکن لیکن جسموں کے اندر جو روح ہے وہ اسلام کی روح سے خالی ہو جائے ان کی کوششیں یہی ہیں ہم غور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی کوششوں میں کس حد تک کامیاب ہے وہ اپنی کوششوں میں بہت حد تک کامیاب ہیں اور ان کی نگاہوں میں ان کی نگاہوں میں شراب کا ایک گلاس ڈرکس کیز گانے والی عورت یہ ایک ہزار توپ سے یا لاکھوں بندوقوں سے کہیں زیادہ کارگر ہے ان کی نگاہوں میں کہ اس قوم کے جوانوں کو شراب کا عادی کر دیا جائے ڈرکس کے اندر داخل کر دیا جائے اور ایسے ہی کلپ کا عادی نے بنا دیا جائے کہ گانے میوزیک وہ ساری چیزوں کے عادی ہو جائیں ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ان کے خلاف توپ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ان کے خلاف ان کے خلاف دنباری کرنے کی ضرورت نہیں یہ خود ویسے ہی مٹ جائیں گے اور ویسے ہی تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں گے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تباہی کے دہانے پر آج یہ قوم پہنچی ہوئی ہے دین اسلام سے دور ہو کر کے اور پورے طور پر اغیار کی سازش کے شکاروں کر کے فہش لیٹریچر والگر چیزیں آج عام ہے جلانوں کے اندر